سانم اقبول ہوئی ہے حال ہی میں سپوٹ اور یہاں ان کے سپوٹ ہونے پر زائش دی بات ہے ایک چیز تو ضرور پوچھے جانی تھی کی کیا آنے والا ہے الوش یادف کے ساتھ جی ہاں الوش یادف کا نام ان کے سامنے لیا گیا پوچھا گیا کہ حال ہی میں آپ ان سے ملے ہیں کیا نیا پروجیک لے کر آ رہے ہیں آخر آپ سبھی الوش کے نام سنتے ہی بلوش کرتی ہوئی نظرائیں سانم اقبول اور جب پروجیک کی بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کچھ تو ہے جی ہاں انہوں نے اشاروں میں ہی کہہ دیا کی کچھ تو آنے والا ہے بہت ہی سپرائزنگ آنے والا ہے بہت ہی شاکنگ ہوگا کچھ مزیدار ہوگا لیکن کیا ہوگا یہ انہوں نے نہیں بتایا ان کی ایکسپریشن ہی کلیرلی بتاتے ہیں ان کی سمائل ہی کلیرلی بتاتی ہے کی wait for it اور سبھی ویٹ ہوگا پوری تہاں سے worth ایسے میں سانم اقبول اور الوش یادف ایک دوسرے سے دو بار ملاقات کر چکے ہیں ایک بار ان کی لاس ملاقات سے کچھ تصویریں بھی دیکھنے کو ملی تھی الوش کا ولوگ بھی صاحب نے آیا تھا دونوں کا مومنٹ بہت ہی فانس کو پیارا لگا دونوں دوسرے کے ساتھ بہت اچھے وائپ کرتے ہوئے نظر آئے دونوں کی بانڈنگ اچھی نظر آئے اور فانس ایک ہی نیند دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دونوں بھی ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ الوش نے کہا دو ٹروفی ایک ساتھ کھڑی ہے بگ باؤس کی تو بگ باؤس کی دو ٹروفی جب ایک دوسرے کے ساتھ کام کرے گی تو خوشی تو فانس کو ہوگی ہی ہوگی اور جو سنا کا ایک چلبولا انداز ہے جو الوش یادف کے ساتھ مل کر دیکھنے کو ملا فانس کو وہ کسی پجک میں بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن لگتا ہے الوش اور ٹین کا پلان تھوڑا سا الگ ہے پر وہ سانگ نہیں کچھ نیا لے کر آنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی شو ہو سکتا ہے جس کا ہنٹ اورڈی الوش یادف نے دیا تھا اب وہ کیا ہے وقت آنے کے ساتھ ہی سامنے آئے گا لیکن آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ کامنٹ کر کے ہمیں لکھ کر ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک شیئر چانل کو سبسٹرائک کی پینام بلکل بھی نہ جائیں